سبکرائیو مائی چینل ایکریٹیو کچن لائک اینڈ شیئر وید ادرز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم یورز آپ اور آج ایکریٹیو کچن میں میں بنانے جا رہی ہوں سردیوں کی زبردست ریسپی اور وہ ہے گاجر کا حلوہ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے ہمارے کھانے کے ٹرینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں اسی طرح ہمیں بہت مزے کے حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے اور نٹس کھانے کو دل کرتا ہے تو آج میں یہ زبردست سا گاجر کا حلوہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی بہت ایزی بہت سمپل بہت لائٹ سا جو ہے گاجر کا حلوہ اور جھٹ پڑ بننے والا جلدی سے مزے دار سا تو اس کو جو ہے اس میں ویریشنز آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں نٹس فارہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بالکل اس کو سمپل بنایا ہے بہت ایزی ریسپی آپ کے ساتھ جیسے میں شیئر کرتی ہوں اور کوئک بننے والی ریسپیز جو ہوتی ہیں تو چلیں جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مزے دار سا یہ حلوہ کیسے بنے گا سب سے پہنے والن کے جی میں نے گاجر لی ہے اس کو میں نے دھو کر چھیل کر قدوکش کر لیا گریٹ کر لیا اور دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہماری جو ہے گاجر ہوگی جتنی اچھی گاجر ہوگی ریڈ کلر میں نرم اور جو ہے وہ اسے اچھا حلوہ بنے گا یہ ون لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر تک میں نے اس میں دودھ جوز کیا ہے فریش لے لیں یا آپ ٹیٹرا پیک لے لیں اب پہلے ہم نے گاجروں کو ڈال دی ہے اپنے پتیلے میں دو تین میں نے الائچی چھوٹی سبز جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا اس کو پکانے کے بعد ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے یعنی تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے کریں ہلکا سا ہلکی آنچ پہ پھر آپ اس میں دودھ شامل کر دیں ٹیٹرا پیک دودھ لے لیں فریش ملک لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پہلے آپ نے اس میں صرف دودھ ہی شامل کرنا ہے تو آنچ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑی سی جب ہماری گاجر نرم ہو جائیں گی تب ہم نے اس میں ساتھ چینی شامل کر دینی ہے چینی میں نے دو کپ جو کر کے ریگولر ہیں وہ یود کیے ہیں باقی ہم ٹیسٹ کر کے اس کو جو ہے پھر اور ایڈ کریں گے تو یہ میں نے گھر کے نارمل کپ تھے وہ میں نے لیا ہے اور دو کپ میں نے شامل کر دیا ہے شگر کو اب تاکہ یہ چینی ڈالنے سے جو ہے یہ گل جائیں گاجر اور اچھی طرح یہ کوکھوک ہو جائیں اور آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں پہلے یہ میں نے آنچ آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ آنچ ہوگی اس آنچ پہ آپ نے اس کو پکانے کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے آپ اس کو اس ٹائم تک پکائیں جب تک آپ یہ گاجریں اچھی طرح خوشک نہیں ہو جاتی پانی اپنا ان کا اور دودھ جو ہے وہ اب ہم نے اس میں شامل کر دیا گھی جتنی بھی ہماری دیسی کھانے ہیں وہ سب گھی میں بہت اچھے بنتے ہیں آپ اور خاص کر سپیشلی جو ہلوہ جات ہوتے ہیں وہ تو میں نے اس میں دو سے تین یہ والے جو چمچ ہیں گھی کے شامل کی ہیں اب اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھتے نہ ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کا گھی جو ہے وہ آ نہیں جاتا باہر اور اس طرح سے گھی جب چھوڑ دیں تو آپ اس کو اچھی طرح اس کی بھنائی کریں اور اچھے سے یہ پکائیں نرم ہو جائیں اس ٹیٹ پہ آپ اس پہ جو کھویا بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کھویا پسند کریں تو اور اب یہ ہمارا گاجر کا حلبہ جو ہے پک کر ریڈی ہو چکا ہے اس کی بھنائی کریں ہلکی آنچ پہ تو میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اس کو پکنے میں کافی ٹائم لگا ہے لیکن ویڈیو میں ظاہر ہے آپ کو ہم پورا ٹائم نہیں دے سکتے تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا جو ہے گاجر کا الوہ ریڈی ہو گیا ہے جتنی اچھی ریڈ کلر کی نرم اور گاجر ہوں گی تو اس میں آپ کو چینی بھی تھوڑی کم شامل کرنی پڑے گی اور ساتھ میں اس کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا تو میں یہ اس میں کھویا کے بغیر بناتی ہوں اور اگر آپ کو کھویا پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اونٹس آپ جو بھی اپنی مرضی کے آپ کو پسند ہے کشمی شہ بادام میں نے یہ جو ہے اس کا چلکہ اتار کے وہ ڈالے ہیں تھوڑی سی میں نے جو ہے مونکھلی ڈالی ہے اور یہ چار مغز ہیں اور جو آپ کے پاس اویلیبن اونٹس وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ایک اور ہیلڈی کر سکتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں زبردست ہا یہ گاجر کا حلوہ آپ بنا کر اس سے جو ہے اپنا جو ہے دترخان سے جا سکتے ہیں اس کے مزا لے سکتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹی بہت ہی سمپل اور ایزی اور لائٹ آپ کے کھانے میں بہت ہی مزا آئے گا آپ کو کھا کر یہ تو ضرور اس کو بنائیں انجوائے کریں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اور اس کو بنا کر آپ فریج میں بھی کافی ٹائم ڈس سکتے ہیں اور مائکروویو کریں تھوڑا سا اور اس کو جو ہے وہ آپ انجوائے کریں تو امید ہے مجھے آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ٹرائے کریں بنائیں اور ہمیں فیڈبیک دیں نیکس ریسیپی تک کے لئے اللہ حافظ